موسیقی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آج ہے بہت ہی سپیشل دین اور بہت ہی خاص دین ہے کیونکہ آج چیزوں کا برڈے کا برڈے ہے تو یہاں پہ دیکھئے بس میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ تو برڈے میں تو بتا ہی ہے نا کہ دین بھٹیاری کرتے رہتے ہیں کھانا پینا سب کچھ گھر ڈیکوریٹ کرنا یہ سب تو پہلے تو یہاں پہ میں پانیچ چلی بنا رہی ہوں کیونکہ اس کا پسندیدہ ہے مطلب کچھ بھی ہو تو پانیچ چلی تو اس کو سنیکس میں یا پھر کھانے میں مطلب چاہیے تو میں زیادہ تر بناتے رہتی ہوں ہمیں شاہب سب نے دیکھا ہوگا میرا ریسی پی میں تو یہاں پہ بس میں پانیچ کو کٹ کر کے فرائی وغیرہ کر لی تھی تو بس یہاں پہ میں سمپل سا مطلب چلی بنا رہی ہوں جیسے گھر میں بناتے ہیں بچوں کے لیے تو یہی میں بہت زیادہ بنا دوں گی اور بھی پانیچ چلی بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں بس جیسے کی لہشن وغیرہ پہ آج اگرہ سمیں کٹ کر کے اور یہاں پہ ہلکا بھونتے ہیں جیسے بھونتے نہیں ہیں پانیچ چلی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے تو بس ہلکا سا بھون لی اور اس کے بعد جیسے بھوننا تو یہاں پہ سارے شاوز جیسے کیسویا ساوز سیجوان ساوز ٹومیٹو کیسے بگرہ اور چلی شاوز سے سب ڈالے اور اس کو ملا لیا یہ کارن فلور ہے اس کو ملا کے تو وہاں سے ڈال دیں گے تاکہ ٹھیک ہو پورا گری بھی ٹھیک ہو اس وجہ سے تو یہاں پہ میں کارن فلور ڈال دیتی ہوں اور ٹیسٹ کے اگورڈنگ نمک ڈال دیں گے کیونکہ نمک تو ساوز میں ہوتا ہے تو نمک کے جورت نہیں بڑھتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی ناستے کے لیے میں بنا رہی ہوں تو یہ ابھی کھائے گا تو بس یہاں پہ دیکھیں گری بھی بن کے ہو چکا ہے ریڈی اور اس کے بعد یہاں پہ میں پنیر کو اس میں ڈال دوں گی تو یہ کھا لے گا ابھی ہو جائے گا اس کو اس کے بعد کھانے کا بھی ہے مطلب کی پورا پارٹی وغیرہ ہے بچے اس کے فرنڈس وغیرہ فرنڈ سب آئیں گے تو اولو کے ناستہ کھانا ڈال دیں گے تو اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں جس میں بچے کی کوشی ہو تو بیس زیادہ ویڈیو سوٹ نہیں کر پاتی ہوں فرنڈس آپ سب کو پرتا ہی ہے تھوڑا بہت میک ہوں تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو بیس سے پنیر چلی بن کے ہو چکا ہے ریڈی آپ سب دیکھیں کتنا یمی پنیر چلی بننا ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا یمی پورا کھڑا ہی بھر گیا اس لیے میں ایک بار میں نہیں بنائی تھی تو ایک بار اویسے ہی ایک بار میں بن کے ٹھنڈہ بھی ہو جائے گا تو پھر دوبارہ ہی بنے یا کھانے کے ٹائم میں تو ابھی میں تھوڑا پنیر بنا لی ہوں تاکہ جو لوگ ہیں وہ لوگ کو ہو جائے اور سموسہ اگر آلو چپ میٹھا یہ سب تو ہوتا ہی ہے کیک نمکین ہے پھر جوس ہے پھر کھانا یہ سب چیز بڑڈے میں تو یہ تو ہی بس میں گھر کا بنا رہا ہوں گھر کا بنا ہوا ہے تو بس کتنا سندر سے دیکھیں بن گیا ایک دم اوپر سے ہرا ہرا پیاج کٹ کے یہ سرب کر دینا ہے اس کو ایک دم گرما گرما پروٹی کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں بچے بہت تصن کرتے ہیں تو بس یہاں دیکھیں وہ بن چکا تھا اور یہاں پھر میں پوڑی بنا دیا تاکہ پوڑی اس کے ساتھ میں کھا لے گا سب لوگ جو بھی ہیں وہ ناستہ کر لیں گے اس کو کھا لیں گے تو یہاں پوڑی میں بنا لیتی ہوں پھٹا پھٹ سے گرما گرم پوڑی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سے پوڑی بھی پھول رہا ہے اور بڑڈے بگر میں تو پتہ ہے نہ نہ تاکہ یہ اس کا کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ تیاری کرنے میں ہی پورا دین چلا جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو شیکو کا بڑڈے ہے اس پیسل تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تو ایسے ہی بہت پورے دین چلا جاتا ہے کام میں ہی تو یہ دیکھیں پوڑی میں تل لی ہوں پھٹا پھٹ سے اور یہاں دیکھیں پوڑی نکال ہوں کتنا زیادہ پھولا ہوا ہے جب اچھا سے پھول جاتا ہے میرا پوڑی میں اس کا ڈالی تھی جب میں کس طرح سے میں آٹا گوٹتی ہونا تو پوڑی میرا اتنا زیادہ پھولتا ہے اچھا تو اس کا میں ڈالی تھی ایک بار میں اس کا پر ڈیٹرلز میں بتائی تھی تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ دکھا رہی ہے تو میں پوڑی بھی ساتھ میں تل دوں تاکہ ساتھ میری سو کھانا ہوگا کھا لے گا کیونکہ اتنا ریک ہی کام کرنے کے لیے بار بار نہیں کر سکتے ہیں تو بس یہ دیکھیں تنا سار میں پوڑی نکال کر رکھ دی ہوں اور اس کے بعد اب یہاں پہ مصاد میرا بڑڑے ہیں آپ کو بتائیں گا کہ یہ مجھے آپ لوگ کیسے لگا کمنٹ بتائیں گے اور ہمیں بڑڑے لکھنے ہیں یاد سے بائی بائی مجھا تو سوال نہیں تو اس کا بڑڑے ہوتا ہے نا تو اس کے پاس بلکل ٹائم نے ہوتا ہے بھاگا بھاگتے رہتا ہے سوڑا سمیں سوٹ کی دیکھیں اور یہاں پہ میں دے کچھ تیاری ہی کہہ رہی ہوں لسنوں گرہ ہی چھیل رہی ہوں اور یہاں پہ پورا گھر میں سب جگہ بیلوں گرہ لگ چکا ہے پورا تیاری ہو گیا کیچن تو پورا بھرا ہوا رہتا ہے بڑڑے وڑڑے ہوتا ہے تو سب طرف سامان ہی سامان آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں لگ گئی ہے دیدی کیچن کو سمبھالی چھولا بند کے لیٹی ہے اس میں یہ جو کھڑا ہی دیکھ رہا ہے بند والا ڈھکڑا ہے چھولا ہے اور یہ پانیر کا ہی کچھ ریسی پی بنا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ چیٹو ہے تو مستی کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں آئسکریم کھا رہے ہیں اپنے بھائیہ کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ شام کا ٹائم ہے تو میں تو نائٹی میں ہی تنا پہشینہ بھی چلتا ہے کام کام تو میں سوچیں بعد میں آرام سے نہاں دھو کہ میں تیار ہوں گے نائٹی میں ہی میں سارا کام کر لیتی ہوں پہلے کیونکہ ابھی سوٹو اگر پہننے سے گرمی بہت ہوتا ہے پورا کیچن گرم ہوتا ہے سب طرف دیکھ ریکھانا پینہ بنا ہوا کیک آ کے ہو چکا ہے ریڈی اور چکو کے فرینڈز بھی آنا ہو گئے ہیں سورو اور یہ دیکھیں پاپا سے لیوائیا ہے مست گاڑی ہے تو بہت سی سندر گاڑی ہے بڑے کی لیوائیا ہے اور یہاں پہ ہو چکا پتے دیکھیں پورا سب جگر میٹھا سلاد پوڑی کچھوڑی سب طرف بنا رہے لوگ کیونکہ نہیں بنے گا تو کھلانا ہے سب لوگ آگئے کیک بھی کٹنا ہے تو سب طرف سے کرنا پڑتا ہے تو بر سے دیکھیں سب طرف سامان جوس سب طرف آپ کو دیکھیں اور میں کچھ بہت ہوں میں بھی ریڈی ہو گیا آ چکی ہوں ساڑی پہن کے میں ہاتھ بہن میں کچھ بھول دی ہوں کچھ بھول دی ہوں تو بس یہ دیکھیں سب لوگ آ چکے فائنالی اور اب یہ کٹنے کے لیے تیاری ہو گیا ہے تو چکو کے فرینڈس لوگ بھی ہیں سب ساتھ میں تو یہاں پہ پہلے چکو سے پہلے فرینڈس ہیں تو ہم لوگ یہ کو ٹکا لگا کے نہیں سارے کو ٹکا لگاتے ہیں جسرے بچے ہوتے ہیں سب کو ٹکا کرتے ہیں پھر دیپک جلاتے ہیں وہ دیپک کو بھگوان جی کے پاس رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے بچے کو میں بھی ٹکا کر لیتی ہوں اور جتے بھی بچے ہوتے ہیں سب کو کرنا چاہیے کیونکہ ایک بچہ کو ٹکا کیجئے باقی ایسے کھڑے رہیں گے تو اچھا نہیں لگتا ہے اور سب کو کرے گی سارے بچے لوگ کو کرے گی تو بس اس طرح ٹکا کریں گے پھر اس کے بعد بھگوان جی کے پاس دیپک جلا کے لے جائیں گے تو یہ دیکھیں میرے ہسمنٹ چھوٹے ہیں تو بولے تو آپ بھی تو چھوٹے ہیں بابو تو ان کو بھی ٹکا کر رہے ہیں پتہ ہے میں کیشو اس کا بھائی ہے میرے دیدی کا بیٹا اس کو بھول گئے کیوں اس کو بھول گئے تو اس ویسے اس کو بھول گئے تھی تو بس ابھی ہاں کانہ جی دوسرا کانہ کا برڈے ہائپی برڈے بول دیجئے کانہ جی اس کو رکھ دو چھوٹو کانہ جی کمکی ٹکا لگاو تو فرینڈز فائنالی دیپک کو جلا کے آ چکا ہے اور اب یہاں پہ کیک کاٹے گا تیاری ہو رہا ہے کیک کاٹنے گا تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ کیک میں جو کینگڈل اسے جلا لیتے ہیں ایتنا بھیانک جلا لیتے ہیں اب میں تو پہلی بارہ ایسا جلائی تھی تو دیکھیں کتنا زیادہ اس سے آگ نکل رہا تھا تو میں پورا در گئی تھی پھر یہاں دیکھیں گے اس کو کیک کاٹنا شروع ہو گیا کیک کاٹے گا چکو سب بچے مل کریں کاٹ رہے کے کہاں پہ دیکھیں تو ہوتا ہے نا فرینڈز لوگ سب مل کے کرتے ہیں بچے کے ساتھ میں تو اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے کیکوں کاٹ لیا ہے سارے لوگ گفٹ لے کے فرینڈز لوگ آتے ہی ہیں اور دیکھیں یہ بھگیا ہے چکو کا یہ ہی میرا ویڈیو سوٹ کر رہا تھا تو میں بول جاؤ تھوڑر کیل تم ہی چل جاؤ ویڈیو میں میں سوٹ کر دیتی ہوں تو میں لے لی تھی کیمرہ تو دیکھیں اور بھی کچھ لوگ جو نہیں آئے تھے وہ لوگ لیٹ ہو گئے تھوڑا تو میں بہر دیکھوں کہ تم لوگ لیٹ ہو گیا اس کے بعد آ رہے ہو تو بس یہاں پہ سب اچھے لوگوں سب کو کیک کھلایا جا رہا ہے اس کے بعد ناستہ وگرہ کھانا پینہ سب اسٹارٹ ہو جائے گا ہاں زیادہ ویڈیو سوٹ نہیں ہو پایا ہے فرینڈز بس اتنا ہی کہ تھوڑا بہت ویڈیو سوٹ کر پایا تھے کیونکہ یہ سب میں یہ ویڈیو لے کر بیٹھ نہیں سکتے بہت سارا کام ہوتا ہے اور کام میں ویڈیو ہو جاتے ہیں تو ویڈیو کو پھر بول جاتے ہیں تو بیسے دیکھیں سب کو کیک کو کھلا لیا چی کو جتنے بھی اس کے فرینڈز ہیں بھائیا لوگ ہیں مطلب جس فلیٹ میں ہم لوگ ہیں اس ہی میں رہتے ہیں اور بھی فیملی کے لوگ ہیں سب لوگ ہیں سب کو کھلا رہا ہے تو سب کو کیک کو کھلا لے گا خود کھائے گا سب کو کھلا رہا ہے میں نہیں کھاؤں گے تم ہی کھانا میں خود لے لوں گی مجھے بھی یہ کھلا نہیں آ رہا تھا یہ دیکھیں تو بہت سے یہاں پہ کیک کو کھلا چکے ہیں آپ ان کا ہوگا مستی ہے دین بھر مستی ہوا ہے دین بھر تو مستی ہی کیا ہے تو بس اب یہاں پہ سب کا ناستہ پانی دینے کے لئے ہمیں نکال گئے کیونکہ ناستہ دیں گے پھر کھانا تو پہلے تو کیک یہاں سے جائے گا اس کے بعد کٹنگ کر ہوگا پھر لگائیں گے تو اس طرح سے چیکو کا بڑڈ ہم لوگ سلیبریٹ کرتے ہیں اور چیکو کا تو یہ سپیشل بڑڈ ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے کیونکہ ہم لوگ بڑڈے کا بہت تحری کرتے ہیں ہسی مجھاں کے مطلب پورا ہوتے رہتا ہے تو بس اس طرح سے دیکھئے کیک میں ہی دیدھی لگا رہی میرے ہزمین کو پورا کیا آپ کو کیک نہیں لگائیں تو ان کو لگا رہی ہے تو یہاں پہ سب کا فوٹو اوٹو جس کو لینا ہے سب اپنا فوٹو اوٹو کھیجا رہے ہیں لے رہے ہیں ساتھ میں کیونکہ بچے بچے ملتے ہیں تو سب کا شیل فی وگرہ چالو رہتا ہے مجھے بھی پسند ہے لیکن میرے پاس ابھی ٹائم نہیں تھا میں تو پھر بیجی ہو گئی تھی زیادہ ویڈیو وگرہ شوٹ نہیں کر پائی تھی اور پھر سب ناستہ پانی جوس ہوگا سب دریئے میں سب بیجی ہوگا اس طرح سے ہم لوگ سیڈیبریٹ کی ہے اس کے بعد دیکھیں سب ناستہ کر رہے ہیں بیٹ کر کے سب کو دے چکے ہیں اور یہ دیکھیں پورا کیچن میں بھارا ہوا ہے سب طرف سامان مطلب کہیں بھی کھالی نہیں سب طرف ساموسہ آلو چپ سب لگا ہوا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں پورا کیچن گھر کا تو حالت ہو جاتا ہے ایک دم سے ایسا لیکن کوئی بیعت نے اتنا بڑا خوشی کا دین ہے تو شلی کوئی بیعت نے انجوائے تو کرنا ہی ہے اور جہاں تر کھانا ہوگا اور تمہیں گھر میں ہی بناتی ہوں باہر سے بس ناستے بستے آتے ہیں تو تھک کر کے ایک دم رات میں لاشت میں تھوڑا سمیں کھانا لی ہوں تھوڑا سکھاؤں گی تو کچھ کھانے مند نہیں کر رہا تھا تو بس اس طرح سے ویڈیو تھا فرینڈز کیسا لگا چلیئے پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے بائے ٹیک چلیئے پھر ملتی ہے